ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کا میری صدا بہار یوٹیوب چینل میں آج ہم بات کریں گے گلاب پلانٹ کے بارے میں کیسے اس کی کیر کریں کیسے رکھ رکھاؤ کریں کیسے آپ اپنے گلاب سے اتنے سارے پھول لے سکتے ہیں چاہے آپ اسے زمین میں لگائیے چاہے اسے آپ کمبلے میں لگائیے پر آپ کا پلانٹ پھولوں سے بھرا رہے گا آپ اس میں پانی کا چھرکاؤ کر سکتے ہیں ابھی مارچ کا مہینہ چل رہا ہے اور پلانٹ میں بہت ساری مکنیاں رہتی ہیں پانی کا چھرکاؤ کرنے سے گلاب کے پودھی میں کیرے نہیں لگتے ہیں اس کے سب ہی پتوں کو آپ پانی چھڑکتے رہیے یا پھر صبح اٹھ کر آپ جو بھی آپ کے پاس خون جھاڑو ہو اس سے آپ اس کے جالوں کو ہٹاتے رہیے اگر آپ نے اس کے جالے نہیں ہٹائے تو آپ کا پلانٹ خراب ہو سکتا ہے مکنیاں ہمارے پلانٹ کو پورا جالوں سے بھر دیتی ہیں اور پھر ہمارے پلانٹ میں پھول آنا بند ہو جاتے ہیں اور کلیاں بھی مرجھانے لگتی ہیں گلاب کے پھولوں کو آپ سال بھر میں کبھی بھی لگا سکتے ہیں لیکن پچھڑ کے بعد اور بسند سے پہلے کا سمیں گلاب کے پودھے لگانے کے لیے سب سے اچھا مانا جاتا ہے اسے گرمیوں کے انت تک آپ اپنی نظریہ گملے گلاب کو کھلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مارچ کے مہینے میں کس طریقے سے میرا پورا پلانٹ پھولوں سے بھر گیا ہے میں نے اس کے اکٹوبر کے مہینے میں ہارٹ ٹونن کر دی تھی میں نے اسے بہت نیچے تک کٹ کر دیا تھا جیسے ہی میں نے اس پلانٹ کو کٹ کیا اس میں نئی نئی برانچیں اور نکل آئی اور میرا پلانٹ گھنا ہو گیا تو آپ اس میں جب بھی آپ کا پھول آئے اور وہ پھول اس طریقے سے سوک جائیں تو آپ ان کی کٹنگ کر دیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں گملے میں بھی میرے ایک ہی پلانٹ پہ سات آٹھ کلیاں بنی ہوئی ہے اسی طریقے سے میری گلاب کے پھولوں میں کلیاں بنی رہتی ہے میں ان کی سمیں سمیں پہ گڑائی کرتی رہتی ہوں اور جو بھی گملے میں یا مٹی میں جنگلی پیر پودے ہوتے ہیں انہیں ہٹاتی رہتی ہوں گلاب کا پلانٹ زیادہ کیئر مانگتا ہے تو اگر آپ اپنے گارڈن میں گلاب کو ایڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ کو اور پلانٹ کے مقابلے ان کی زیادہ کیئر کرنی پڑے گی انہیں بالکل بھی اپنے آس پاس جنگلی پیر پودے پسند نہیں ہیں جیسے ہی ان کے آس پاس جنگلی پیر پودے ہوں گے تو یہ پھول دینا بند کر دیتا ہے اگر اس کے پھول سوک جائیں تو آپ انہیں بھی کٹر کی مدد سے ہٹا دیں کیونکہ اسے وہ بھی پسند نہیں ہوتا ہے بہت سارے لوگ بیجوں کے لیے اپنے پلانٹ میں بیج کٹ نہیں کرتے ہیں ان کا پورا پلانٹ بیجوں سے بھر جاتا ہے اور پھول کی ماترہ کم ہونے لگتے ہیں تو آپ اس میں بیج بھی نہ رہنے دیں آپ اسے کٹ کر کے ہٹا دیں پلانٹ سے سوکھے پتے بھی آپ ہٹا دیں ان کی جڑوں سے ایک ایسی سٹیمپ نکلتی ہے جس میں سات پتیاں ہوتی ہیں وہ کافی تیجی سے بڑھتی ہے اس کا کلر بھی بلکل لائٹ گرین ہوتا ہے وہ الگ ہی آپ کو پہچان میں آ جائے گی اگر وہ بھی نکل رہی ہے آپ سوچ رہے ہیں ہمارا پلانٹ گھنا ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے وہ پلانٹ آپ کے مین پلانٹ کو خراب کر دے گا اس کو پہچاننے کا آسان طریقہ ہے وہ بلکل سوفٹ ہوتی ہے گرین ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس میں پتے ہوتے ہیں نارمل گلاب کے پلانٹ میں پانچ پتیوں والے ہی کھلتے ہیں لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ اس میں سات پتے لگے ہوئے ہیں تو پھر آپ اسے بلکل نیچے سے کٹ کر دیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے گھر میں تیس گلاب لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ہٹھ گلاب کے پلانٹ میں نے گمبلے میں بھی لگائے ہوئے ہیں میں اس میں گوبر کی کھاڑ ڈالتی ہوں گوبر کی کھاڑ سے ہمارے پلانٹ میں کیڑے نہیں لگتے ہیں اور ہمارا گلاب کا پلانٹ بلکل ہرا بھرا اور گھنا رہتا ہے تو آپ اپنے پلانٹ میں گلاب کے پودھوں میں گوبر کی کھاڑ ضرور ڈالیے سوکھے پھول آنے پہ انہیں کٹ کر دیجئے سوکھی پتیاں بھی آپ ان پہ سمیں سمیں پہ کٹ کرتے رہیے